کوئی بندہ دنیا کے ایسا نہیں ہے جو سکون کا متلاشی نہ ہو امیر غریب گدا شہنشاہ مریض صحت مند اور سیاست دان کوئی بھی طبقہ پر ایک ہی خواہش سکون بین چاہیے اب سکون کے حصول کے طریقے مختلف ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آ جائے ہر رابطے بڑھ جائیں تعلقات عام ہو جائیں کوٹھی اچھی ہو بنگلہ اچھا ہو پنچائیتی طبیعت ہو سکون مل جائے گا بساوقات وہ دولت کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کا فرق بھی مٹا دیتے ہیں اس منزل پر پہنچنے کے لئے کہ دولت ملے گی تو سکون ملے گا شہرت ملے گی تو سکون ملے گا بزنس مین بن جاؤں گا تو سکون ملے گا اچھا گھر بن جائے گا تو سکون ملے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر تو اچھا بن جاتا ہے مگر بندے کے حصفتال کے چکر لگنا شروع جائے تھے سکون نہیں ملتا کوئی بھی طریقہ آپ سکون حاصل کرنے کا جو آپ کے ذہن میں آپ نے سوچا ہوا ہے وہ سب کے سب غلط ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تیرے میں اس پارے کے دوسرے نصف میں ایک جملے میں واضح طور پر فرما دیا لوگو جاک کے سنو چاہتے ہو سکون مل جائے دل کو مجھے یاد کرو تمہیں سکون مل جائے اللہ کے ذکر میں سکون رکھا ہوا ہے یہ کائنات کی وہ واحد نعمت ہے جو آپ دولت سے نہیں خرید سکتے چھٹے نمبر پر دنیا کا میر ترین انسان ہے اناسس جاز بناتا ہے اس کی آنکھ کا یہ پردہ جس کو اردو میں پپوٹا بھی کہتے ہیں کام کرنا چھوڑا بس لگ کے کوئی ہروا اس نے نہیں چھوڑا دنیا کے ڈاکٹرز ناکام یعنی وہ آنکھ کا یہ جو پردہ ہے اس کے اندر سے سانس ختم ہو گیا آپ ابھی مجھے دیکھتے ہوئے آنکھ جھپک رہے ہیں کھول بھی رہے ہیں بند بھی کر رہے ہیں تو اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں صبح سورج تلو ہوتا اس کی آنکھ کھول کے ٹیپ لگا دیتے ہیں سارا دن آنکھ کھلی رہتی ہیں رات کو ٹیپ اتار دیتے ہیں آنکھ بند ہو جاتی ہیں اناسس رو رو کر کہتا کہ میری بس ایک آرزو باقی رہ گئی ہے کہ میری ساری دولت لے لو کاش کہ میں اپنی آنکھ خود کھول لیا کرو کاش کہ میں اپنی آنکھ خود کھول لیا کرو اس پپوٹے کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے چلے یہ تو پھر بڑی اچھی چیز ہے اس کو چھوڑے آپ کے موں میں تھوک پیدا ہوتا ہے نہ پیدا ہو آپ کیا کریں گے آپ مر جائیں گے اس تھوک کے اندر اتنا کمال ہے یہ مجھے اور آپ کو زندگی بخشنے میں اس کا اہم کردار ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وفی انفوسی کو کبھی اپنے سانس میں غور کرنا میں تمہیں وہاں بھی نظر آ چاہوں گا سانس آتا ہے میں باہر نہ آئے بندہ چلا جاتا ہے تو سانسوں کے اندر اللہ فرماتا ہے میں تمہاری سانسوں میں رہتا ہوں غور کرو تو تو میرے دوستوں سکون چاہیے اگر تو اللہ کو یاد کیجئے کیونکہ زندگی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رب کو راضی کر لیا باقی سب دھوکہ ہے ہاں یہ ہے کہ میں آپ کی ٹوپی گم آ سکتا ہوں آپ مجھے دھوکہ دے دے ٹھیک ہے محفل والا جو ہے وہ دوسروں کو آگے پیچھے کر دے یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہم آنکھوں میں مٹی کو پھینک سکتے ہیں اور ہم بندے کے سامنے بیٹھ کر وہ چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھا نہیں میں نے کیا کیا اس کے ساتھ اس کو پتا ہی نہیں چلا تو وہ پتا نہیں چلا لیکن پتا تو اس کو چل گیا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ایک پانامہ لیکس تمہارے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے لیکن میں قیامت کے دن کھولوں گا سب کے سامنے پتا جل جائے گا کون کیا ہے تو میرا مشورہ ہے آپ کو مجھے بھی تلاش ہے سکون کی آپ کو بھی تلاش ہے تو سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ عرض کر رہو ایک ہے نا ذکر اللہ اب یہ ذکر اللہ کی ڈیٹیل ہے کہ ذکر اللہ کیا ہے حضرت عمر نے کہا کہ آپ آپ نے فرمایا میرا ہر لمحہ سنت کے مطلب یاد الہی میں گزرتا ہے ذکر الہی میں تو کسی نے کہا جی آپ پشاو نہیں کرنے جاتے کہا جاتا ہوں لیکن ایسے جاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے جانے کا طریقہ بتایا ہے میرا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے یقین کیجئے اللہ کی ذات پہ کتنا یقین ڈیٹھ سال کا یا ایک سال کا بچہ آپ کا جنہیں رب نے اولاد بخشی آپ اپنے بچے کو ہوا میں اچھاتے وہ واپس آتا ہے تو ہنسرا ہوتا ہے آپ اس کو ہوا میں بلند کرتے وہ واپس آتے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے دندگیاں نکالتا ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ اگر آپ ہاتھ ایسے کر لیں گے بچہ دڑھن کر کے نیچے جائے گا پھٹ جائے گا مر جائے گا مگر آپ ایسے نہیں کرتے وہ مسکرا رہا ہوتا ہے اس کو اتنا شعور نہیں ہے ابھی سوائے رونے کے پشاف کرنے کے سونے کے اس کو کیا کام آتا ہے لیکن اس بچے کو آپ پر اتنا یقین ہے کہ میرا باپ میرا مامو میرا چاچو میرے خالو مجھے نیچے نہیں گرنے دیں گے تو اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں جتنا بچے کو آپ پر یقین ہے اتنا یقین آپ رب پہ کر لیں رب کھڑوں سے بھی آپ کو روزیان عطا فرماتے ہیں آپ سوچ نہیں سکیں کہ یہ گاہ کہاں سے ہے کسٹمر کیسے آ جائے اتنا یقین کر لیں دوسری مثال آقا علیہ السلام نے دی ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں یقین کرو تم اللہ پر عرض کیا کتنا فرمایا جتنا پرندے کرتے اب پرندے جب صبح نکلتے انہیں معلوم نہیں ہوتا دانہ اور پانی کہیں وصل پرے میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن جب لوڑ صبح جاتے سبحان اللہ کہتے ہوئے جاتے شام کو واپس پلڑتے اپنی چونچ بھی بھر کر آتے اور اپنے بچوں کے لئے بھی لے کر آتا میں اتنا یقین کر لو اپنے رب پر تو رب تمہیں وہاں سے روزی عطا فرمائے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکو حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا ایک بندے پر رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں سارے دروازے بند ہو جائیں تو رزق پھر اس کو کہاں سے ملے گا جتنے انکم کے طریقے ہیں ذرائع ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائے یعنی وہ بندہ لکھو کھو جائے زیرو ہو جائے تو پھر رب اس کو کہاں سے روزی دے گا تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا فرمایا پوچھنے والے کہ جس شخص پر رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اس کے پاس رزق کہاں سے آئے گا فرمایا جس دروازے سے رب موت کا فرشتہ بھیج سکتا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی آپ گاؤں سے گزریں تو دیکھا لوگ دعائیں مانگ ہاتھ اٹھا کر اس کو صلاة الاستسقہ بولتے ہیں جب بارش نہ ہو کہت پڑھنا شروع ہو جائے بارش نہ ہو تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس استسقہ کی نماز کہا جاتا ہے اس میں میدان میں آتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی یہ اللہ بارش برسات ہے ہزاروں کا مجمع دعا مانگ شیخ شبلی بغداش شیف میں آپ کا مزار پورن وار ہے اکثر دوست جو یہاں مجھے کچھ چیرے نظر آئیں وہ جاتے ہیں تو آپ پاس گزرے آپ دیوانے بھی تھے مجنوع بھی تھے اور رب کے ولی بھی تھے درویش بھی تھے تو آپ نے فرما خیر باشد اتنا بڑا اجتماع منقض کیا کیا وجہ ہے کہنے لگے کتنا عرصہ بیٹ گیا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہم دعا مانگ رہے کہ بارش ہو جائے آپ نے فرما جیسے تم گھروں سے آئے ایسے ہی لوٹ جاؤ بارش ہونی بھی نہیں وہ کہنے لگے جی ہزار لوگ ہیں تو سننے میں آیا چالیس لوگ تو ایک تو اچھا ہوتا ہے تو یہاں ہزار لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی آپ نے فرمایا نہیں ہوگی وہ کہنے لگے کیوں آپ نے فرمایا اگر تمہیں بارش کے برسنے پر یقین ہوتا کہ رب تمہاری سنے گا تو تم گھر سے کم چھتریں اور چادریں تو لے کر آتے تمہارا رویہ بتا رہا ہے تمہیں یقین ہی نہیں تو تمہیں رب بارش کہاں سے دے گا فرمایا اپنے گھر سے چادریں لے کر آتے چھتریں لے کر آتے تو دیکھتے تو کہا گیا حضور خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہی یا حضور خاجہ نظام الدین ایک اور بھی گزرے ان سے کہا گیا حضور بارش نہیں ہو رہی دعا کریں تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کس انداز سے کی کیا خوبصورت زندگی اللہ والوں کی ہم تو لاشیں صرف بس دوکھے بارش نہیں ہو رہی لوگوں نے کہا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی اور دعا کا انداز کیا ہے گھر گئے اپنی والدہ کا جو آنچل تھا جو چادر اس سے ایک دھاگا نکال اور دھاگا نکال کر اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کہہ رہے یا اللہ تجھے میری والدہ کے سر کے دھاگے کا واسطہ بارش نازل فرماتے تو ابھی آپ کے ہاتھ ایسے نہیں آئے تھے چھم چھم بارش نازل ہونا شروع تو پوچھا حضور وجہ کیا فرمائے ساری زندگی میری ماں کا دھاگہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا زندگی تو بھرین لوگوں کی جن کے نام پر آج ہم جیسے لوگوں کے پیٹ پل پڑ سب مولوی پیر فقیر شہرندیاں لیڑیاں کمائیاں کتنیاں سناچ گدر کھا رہے ہیں بڑھوں کی باتیں چھوٹے عزتیں پا رہے ہیں تو اصل زندگی ان لوگوں کی ہے ہم دھوکے میں ہم یہ بھی سمجھ نہیں یہ بھی شیطان کا ایک عملہ ہے کہ چلو ایسے آجو بس اب تو ٹکٹ تقسیم ہوتا ہے بس جو کہہ دے گا ایسے آت اٹھا کر گیا وہ سیدھے جنبت اگر یہی دین ہے جیسے ہمیں مل رہے تو پھر آقا علی صلی اللہ و تسلیم قیامت کے دن ایک سوال ضرور پوچھیں گے کہ میرے غلاموں اہد میں تو میرے دانت بھی شہید ہو گئے تھے اہد میں آقا علی اسلام کے دانت مبارک کے کچھ حصے شہید ہوئے تائف کے اندر رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے اندر خون آگیا اتنا آپ کے جسم اقدر سے خون نکلا ہمیں تو آپ نے چھولوں کی سیج میں بٹھایا ہے تو بڑا اہم کام ہوتا ہے نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے میرے دل کو ناغوار گزرے گا یا آپ مجھ سے کر رہے ہوں میں ادھر دیکھوں آپ کو ناغوار گزرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کی خطابت تو کچھ بھی نہیں آپ تو خطیب کا نام چھوٹا ہو لفافہ چھوٹا ہو جائے اگلے گاڑی میں بیٹھ کر واپس کر دیتے نام کیوں چھوٹا لکھا ہے مجھے پہلے کیوں پڑھا دی آخر میں کیوں نہیں پڑھا ہے اب تو مزاج بدل گئے رسول پاک سے بڑا کون خطیب ہو سکتا ہے حضرت پکار اُٹھے میں نسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ سلم زلم جار کی منڈی میں اکاز کے میلے میں جاتے لوگوں سے گفتگو کرنے کے دعوت دینے تبلیغ کرنے کے لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں سنتے نہیں چاہے ان کو پتا تھا جو ان کی سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے تو آپ سے پوچھتے ادھر کیا کر رہے ہو آپ کھڑے رہتے ہیں پوچھتے ادھر کیا کر رہے کھڑے ہو کر کوئی ایک کسی ایک مثال دے تو کوئی کہے جی میں ایسا کرتا اصل زندگی اللہ والوں کی کوشش کیجئے اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجئے ایک وقت ایسا آنے والا دیکھئے کہ میں مثال ارز کر اللہ نے آپ کو بڑے پیسے دیئے تاجر برادری سے آپ کا تعلق ہے من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقضی ما امر فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبب ثم شققنا الارض شق فانبتنا فیها حب وعنبا وقضب وزیتون ونخلا وحدائق غلب یہ رب کا کلام ہے اب اس کی ہلکی زیادہ لمبینی ہلکی تشریح دیکھیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو کتنی بڑکیں مارتا ہے تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ تو منو جاندہ نہیں میں کون ہلکا سا جگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے بندہ دروازہ کھولتا ہے گاڑی اور نکلتا ہے اور سائیکل والے کو کہہ رہا تو جاندہ نہیں میں کون ہے رب فرماتا ہے واقعی یہ تجھے نہیں جانتا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں رب فرماتا ہے امشاج نبتلی فجالنا سمیم بصیرہ تو تو وہ کترہ ہے کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے نہ پاک ہو جاتے ہیں جسم پہ لگ جائے جسم نہ پاک ہو جاتے ہیں فجالنا سمیم بصیرہ ہم نے تجھے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا اب تو کسی کو دیکھتا ہی نہیں اور کسی کرے گا ڈاکٹر ہسپیٹل سرجی میڈ ہسپیٹل میں نام لے رہا ہوں نیشنل ہسپیٹل لوگ دولت رکھ کر پھرتے ہیں صحت کے لئے اپنے ہاتھوں پر دولت رکھ کر پھرتے ہیں صحت مل جائے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر میں تو پیسے لگا لے پھر بھی میں تجھے شفاہ نہ دوں تو کیا کرے گا میں کتنا مہربان ہوں کہ میں نے تجھے موت دی ہے تاکہ تیرے وجود سے بدبو نہ آئے تجھے مٹی کے اللہ فرماتا ہے دیکھ کتنی بڑی نعمت دی ہے تاکہ تیرے آئے چھوٹ جائیں تجھے سہارا دینے والے لوگ سہارا نہیں دیتے میں کہتا ہوں کیمرج اور اکسفورڈ کی یونیورسٹی سے جب بچے پڑھ کے آتے ہیں ٹائی لگی ہوتی ہے اور ہاتھ کے اندر ڈگری ہوتی ہے وہ وہ وقت وہ آ جاتا ہے جب ان کو ڈگری ملتی ہے تو باپ کو پشاف کی نالی لگ جاتی ہے جب باپ کو پشاف کی نالی لگتی ہے اور ماں بڑھاپے کی آلت میں ہوتی ہے اور اٹھنے سے معذور ہوتی ہے اس وقت جب بچے کی پہلے انٹری ہو رہی ہوتی ہے گھر میں تو اس کے ناک کے آگے رمال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے سمیل آ رہی ہے بیکٹیریاز پھیلتے ہیں تو اس وقت وہ باپ سوچتے ہیں آج تجھے جراسیم یاد آتے ہیں کل رات کو جب تین تین بار بستر گندہ کرتا تھا تب تجھے جراسیم یاد نہیں آتے ہیں شہر میں آ کر پڑھنے والو تم بھول گئے ہوگے کس کی ماں نے کتنا کتنا زیور بیچا ہوگا اللہ فرماتا ہے دیکھ میں نے تجھے موت دی اچھا موت دے دی کتنی بڑی نعمت اگلی بات سنے اللہ فرماتا ہے فَاَقْبَرَا میں نے موت دینے کے بعد تجھے اڑائی فٹ کی جگہ بھی دی اگر میں تجھے قبر کے لئے جگہ نہ دیتا تو کیا کر سکتا کتنے لوگیں دس دنوں کے بعد ان کی لاشے دیر سے ملتی گئے کتنے لوگیں جو ہواوں کے اندر جن کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں جو سمندر کے اندر مر جاتے ہیں جنہیں قبر نصیب نہیں ہوتی رب فرماتا ہے اگر میں تجھے قبر نہ دیتا تو تو کیا کہتا تو کس کے ساتھ دوکہ گر یخادعون اللہ کہتا ہے میں اللہ کو دوکہ دے رہا ہوں نہیں نہیں دوکہ تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تو شیخ شبلی نے کہا لوٹ جاؤ گھر گھر کو واپس لوٹ جاؤ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا بارش نہیں ہوگی کیونکہ اگر تمہیں ذاتِ الہ پر یقین ہوتا تو کم از کم تم اپنے گھروں سے چھتریاں ضرور لے کر آتے آج میرا اور آپ کا یقین کتنا ہے